ہاں تو وہ ہی حسین سپنے میں نے اسی لیے شب بھی استعمال کیا پر ان سپنوں کے حقیقت میں تبدیل ہونے کی آشنکہ سے دھڑکنے تو توڑی نہیں بڑھ رہی ہیں مہیش بھائی یہ آپ ہی کا وار آپ ہی کی تال آپ کے خلاف اب ٹھوکی جا رہی ہے بڑا ساڑھے تین سو چار سو کرتے ہیں آپ گھوم رہے تھے اب تو وپکش کہہ رہا ہماری آ رہی ہیں ان کی کہاں آ رہی ہیں یہ تو سکر منائی ہے کہ یہ پانسو تین سٹیٹ کی بات نہ کر رہے ہیں یہ تو آپ سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ کئی آپ چار سو پار کی تھی یہ پانسو پار نہ کہنے لگے ہماری بات تو میں اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جس پرکار کے مونگیری لال کے حسین سپنے لے کر اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو جنتہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ بھائی یہ کہہ کیا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں ان کی کرنی کیا ہے اور اس کرنی کے آدھار پہ ان کو بھوٹ کون دینے جا رہا ہے سوال ہے کہ آج ساڑھے تین سو سے زیادہ پردھان منتری ریلی کر چکے ہیں اور وہاں جس طرح کی اپستیتی تھی اس اپستیتی کو دیکھتے ہوئے کیا ان کی اپستیتی کہیں وہاں دکھائی دیتی ہے ریلیوں میں بھیڑ کو میں کبھی پیمانا نہیں مانتا روڈسو کی بھیڑ کو پیمانا مانتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی مت مانیے آپ اس کو بھی مانتا ہوں سنیے تو دان منتری موڈی کی رالیوں میں زبردست بھیڑ آ رہی ہے پر بھیڑ تو راہو لکھلیش تہجسوین کی رالیوں میں بھی آ رہی ہے اب اسے ناپتے رہیے اس سے پتہ لگے گا کیا چناو صاحب میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں نہیں جس پارٹی کا جس گٹ وندن کا صرف پھٹوول جو ہے گٹ وندن سے پہلے شروع ہو چکا تھا جہاں پرتیاسی بھاگ رہے ہوں جہاں پہ پوری طرح سے چناو ابھیان میں جو پارٹی فیل ہو چکی ہو جہاں چناو پرچار کے نام پر پریس کانفرنس ہو رہا ہو جہاں پہ دیش میں آج کی ڈیٹ میں جو بھرسٹہ چار ہے اس کو لے کر جس پرکار سے پورے دیش میں باتا بنا ہوا اس میں اس بھرسٹ آچرن کے جو لوگ ہیں ان کے کریکٹر جو ہے سامنے آ رہے ہوں کہ کون آدمی کس طرح سے جیل جا رہا ہے کون آدمی کس طرح سے بیل پہ ہے کون آدمی کس طرح سے گھوٹالا کر کے بھی راجنیتک میں بنا ہوا ہے کون آدمی سجا پانے کے بعد بھی اس کی راجنیتی ریلیوینس بھی بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آج وہ گوڑ ہو چکی ہے جنتہ کے آگے کیونکہ انڈیا کٹ بندن کے نام پر کانگریس اگر انڈیا کٹ بندن کا نام دے رہی ہے اور انڈیا کٹ بندن کے نام سے وہ بلکل ریل ایشوز ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں تو پھر یہ مٹن مچھلی منگل سوتر مجرا یہ بیان یہ ایسی تلکی کیوں آ رہی ہے ہندو مسلمان اور زور سے کیا جا رہا ہے یہ ہر بڑا ہاتھ ہے کیا اگر وہ یہ اسی بھاسا کو آج کے آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کانونی طریقے سے آپ مسلمانوں کی آرکشن کی بات کرو گے تو آپ کس کو بڑھا بات دے رہے ہو گھر کانونی طریقے سے گجرات کی لس سامنے آ چکی مدی پردیش کی راجستان کی پردان منتری نے بھی تال ٹھوکی تھی ستر مسلمان جاتیوں کو میں نے ہے او بھی سی آرکشن میں میں لے کر آیا ہوں تو یہ تو بنگال میں کچھ ہوتا ہے تو برا لگتا ہے خود کرتے ہیں تو اس کی تال کب ٹھوکی تھی اس کو بھی بھول جاتے یہ بڑا convenient مددہ نہیں ہے کیا سندیب بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ گجرات کو مدی پردیش کو مہاراست کو کسی کو بھی سامنے رکھ کے بات کرو گے کسی پرکار سے کوئی گھر سمیدھانک گھر کانونی باتیں کسی پرکار سے نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو وہاں کے ہائی کوٹ کہہ رہی ہے مطلب وہاں پر مسلمانوں کو دیا گیا ہے نا آرکشن پچھڑی جاتی کے ایک بات دوسری بات جو آپ کا مددہ ہے سندیب بھائی آج کا مددہ ہے کہ یہ مگیری لال کے حسین سپلے سجائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سرکار جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے بنانے جا رہے ہیں آپ اپنی گھنیت کو تو سمجھا دیجئے لوگ پوچھتے ہیں گھنیت یہ سمجھا رہے ہیں کہ دکشن میں صاف اور سنیے نا وہ گھنیت یہ سمجھا رہے ہیں دکشن میں صاف اور اتر میں حاف حاف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے دیش میں اگر تُو سو انسٹ ایک سو ساٹھ سیٹوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے نمبر پہ رہی ہے دو سو ساٹھ سیٹیں ہم نے ایک لاکھ سے زیادہ بھوٹ سے جیتے لگ بک تیس سیٹیں ہی تھی جو ہم پچاس ہزار سے زیادہ بھوٹ سے جیتے دس ہزار کا بھوٹ کا مارجن جو تھا وہ ماتر ہمارے حصے میں پندرہ تھا میں کہہ رہا ہوں کہ آج کونسی ایسی چیز ہو گئی جو کہ بھالا کوٹ جیسی چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج میں سن رہا تھا کہ ابھی ایک بڑا آروپ لگا تلنگانہ سرکار میں جہاں نہیں نہیں سرکار بنی کہ ہزار کروڑوں کا گھوٹالہ ہو گیا ابھی اس طرح کے چیزیں جب سامنے آتی ہے تو مدداتا بھی کئی سوچتا ہے کہ یہ سرکار جو ابھی چل رہی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے